لاہور میں دس گھنٹے بارش تیس سال کا ریکٹ ٹوڑ گیا ہر طرف پانی ہی پانی سڑکے طلاب بن گئی نے شہبی لاکھوں میں کئی فٹ پانی جمع متعدد گاڑیاں اور موٹسائیکلیں ڈوب گئیں شہریوں کو عام دورفت میں مشکلات لیسکو کے درجنوں فیڈرز ٹریپ کر گئے کئی علاقے بجلی سے محروم لاہور کے گنگا اور جنرل ہسپیڈل میں بارش کا پانی جمع پانی وارڈز میں داخل مریضوں اور لوہکین کو مشکلات صوبائی دارالحکومت میں سب سے زیادہ بارش لکشمی چوک میں 291 میلی میٹر ریکارڈ نشتر ٹاؤن میں 277 کرتبا چوک میں 270 میلی میٹر بارش ہوئی اس سے پہلے 2018 میں لاہور میں 288 میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی تھی وزیراعظم کی طوفانی بارش پر پنجاب حکومت کو فور اقدامات کے ہدایت شہریوں کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں ضرورت پڑھنے پر انڈی ایم اے اور وفاقی ادارے صوبائی حکومت کی معاونت کریں ٹریفک کے متبادل انتظامات اور نکاسی آپ کے لیے ضروری اقدامات یقینی بنائے جائیں شہباز شریف نگران وزیراعظم صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے نکل پڑے مختلف علاقوں کا دورہ نکاسی آپ کی صورتحال کا جائزہ بعض مقامات پر واسا کا عملہ نہ ہونے پر برہمی کا اظہار نشیبی علاقوں سے جلد پانی نکالنے کا حکم کسی صورت غفلت برداشت نہیں کریں گے محسن نکوی پنجاب کے دیگر کئی شہروں میں بھی بادل جم کر برسے قصور منڈی باہودین گجاوالا گجرات میں جلد تھل ایک بارش نے نشیبی علاقوں کو ڈب ہوتیا پنجاب کے مختلف علاقوں میں بارشوں کا سلسلہ آٹھ جولائی تک جاری رہنے کی پیش گئی سات جولائی تک لاہور، اسلام آباد، راولپنڈی اور گجناوالا کے نشیبی علاقوں میں اربن فلڈنگ کا خدشہ پیڈی ایم اے نے نیا الارڈ جاری کر دیا نو جولائی سے دریائے جہلم، چناب اور راوی سے منسلک ندینالوں کے بہاؤ میں اضافے کا امکان دریائے ستلوج میں بھی پانی کا بہاؤ بڑھ سکتا ہے ڈی جی خان ڈوین کے پہاڑی لاکوں میں کل سے آٹھ جولائی کے دوران سیلاب کا خدشہ مری میں بھی لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ گلگت بلتستان کی سپرین اپلیٹ کوٹ نے وزیراعلہ کا انتخاب روک دیا کا حکم امتنا جاری خالد خرشید کی نا اہلی کے بعد نئے کا دیوان کا الیکشن آٹھ شیڈیول تھا پی ٹی آئی کے سابق وزیر ہاجی گلبر خان نے فورڈ بلوک بنا لیا چار ارکان کے حمایت کا دعویٰ نئے وزیراعلہ کے لیے پی ٹی آئی نے راجہ آزم خان پیپلز پارٹی نے امجد حسین ایڈوکیٹ کو امیدبار نام جد کر دیا نواز شریف کی قیادت میں سی پیک منصوبہ پر بان چڑھا پاکستانی انجینئرز اور برکرز نے دن رات محنت سے اسے کامیاب بنایا سی پیک کے تحت ملک میں کئی ترکیاتی منصوبے بھی شروع کیے ماضی کی حکومت نے منصوبے پر بھونڈے اور بے بنیاد الزامات لگائے دوست ملک سے تعلقات کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی ہماری حکومت نے تعلقات کو بحال کیا اب یہ منصوبہ ایک نیا رخ اختیار کرے گا وزیراعظم کا سی پیک کو ایک دہائی مکمل ہونے پر تقریب سے خطاب وزیر خزانہ سے امریکی سفیر کی ملاقات بہمی دلچسپے کے امور پر تبادلہ خیال سرمایہ کاری اور تجارتی تعلقات بڑھانے پر بھی گفتگو آئی ایم ایف کے ساتھ ہونے والے معاہدے سے آگاہ کیا اس حق دار معاہدے میں کٹڈار ادا کرنے پر ڈانرڈ بلوم کے شکر گزار سویولینز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کا معاملہ سپریم کورٹ نے پہلی سماک کا حکم نامہ جاری کر دیا حکم نامے کے ساتھ جسٹی سردار تارک مسود کا نوٹ بھی شامل بینچ پر شمولیے سے پہلے مشاورت نہیں کی گئی جسٹس فائز عیسیٰ کے موقف سے اتفاہ کرتا ہوں درخواست گزار اور ان کے وقیر نے چیف جسٹس سے چیمبر میں ملاقات کی اگلے روز درخواستوں کی سماکت کے لیے مقرر کر دیا گیا اس طریقہ کار کی اجازت دی جائے تو کیا کئی سال سے زیرے التوا مقدمات میں درخواست گزاروں کو چیف جسٹس سے ملنے کی اجازت ہوگی جسٹس سردار تارک مسود کے نوٹ کامت ہیں اعتراض کی صورت میں جج کے ساتھ ادارے کی ساخ کا بھی معاملہ ہوتا ہے عدالتی غیر جانبداری سے عبامی اعتماد شفاف ٹرائل قانون کی حکمرانی اور جمہوریت کی بقا برقرار رہتی ہے تو سلیم کرتا ہوں جواد خادشہ میرے عزیز ہیں وفاقی حکومت کے اعتراضات کی روشنی میں خود کو بینچ سیلک کرتا ہوں جسٹس منصور علی شاہ کا نوٹ بھی حکم نامے کا حصہ قرار نواز شریف دبائی سے سعودی عرب پہنچ گئے مریم نواز پی ساتھ پارٹی اہدداروں نے استقبال کیا نواز شریفی گوانر مکہ سے ملاقات سعودی ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان سے آج ملنے کا امکان دو ہفتے قیام کے دوران لیگی قائد عمرہ بھی ادا کریں گے حکومت اگست میں ختم ہوگی جن جماعتوں سے الہاق ہے ان سے مذاکرات ہوں گے نگران سٹپ کے لیے بہت سے ناموں کی بازگاہ اس سے چل رہی ہے ابھی اتفاق نہیں ہوا آئی ایم ایپ سے دو مہ کا ریلیف ملا معیشت کی بہارلی کے لیے مزید اقدامات ضروری ہیں مصدق ملک کے گفتگو عوام پر ایک بار پھر بشلی کے رات دی گئی نیپرا کے قیمتوں میں ایک روپیہ نوے پیسے فی یونٹ اضافے کی منظوری کے الیکٹرک سارفین کے لیے بشلی ایک روپیہ پیسے یونٹ مہنگی مہی کے فیول ایڈجسمنٹ کی بد میں اضافہ کیا گیا نوبائی واقعات میں ملوث نہیں تھے مجھ پر اور میرے بیٹے پر غلط مقدمات درج کیے گئے محبے وطن ہیں اور رہیں گے سویڈن واقعے پر دو عرب مسلمانوں کے دل جلے ہوئے ہیں پوری دنیا میں پر امن احتجاز ریکارڈ کروائے جا رہے ہیں شاہ محمود قریشی کی ملتان میں میڈیا ٹاپ پی آئی اے کو نئی دو سو پانچ پروفیشنل بھرتیوں کی اجازت سپریم کورٹ کی پی آئی اے انتظامیہ کو بھرتیوں کا عمل شفاق بنانے کی ہدایت قومی ائرلائنے پائلٹس کیبن کرو فیننس اور منیجمنٹ سائیڈ پر بھرتیوں کی اجازت مانگی تھی